حیر رحمان الرحیم السلام علیکم دوستو میں خمیمپیتر ڈاکٹر راجہ شرادھان دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو سب سے پہلے آپ سب کو میرے چینل میں ویلکم اور دوستو آج میں آپ کو خمیمپیتر کے ایسے مدر ٹنچر کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ ہر طرح کی بیماری میں تقریباً یوز کیا جا سکتا ہے دوستو کافی سارے ڈاکٹرز نے صرف اسی میڈیسن پر اپنے پیشیڈ کو ڈیل کیا ہے دوستو یہ میڈیسن ہمیپیترک میں کافی سارے مراز میں بہترین ڈرز دیتی ہے پار ایکزیمپل اگر میدرے کا کینسر بن جائے یا پھر الکول کا استعمال زیادہ کرنے کے باعث لیور ڈیمج ہو جائے جیگر خراب ہو جائے تو اس کے لئے بھی یہ مدر ٹنچر بہت اچھا جرس دیتا ہے اور اس کے علاوہ زبان کے نیچے اگر کینسر کا مسئلہ بن جائے زبان کے نیچے نرم حصہ جوتا ہے ادھر کینسر کا مسئلہ بن جائے تو یہ میڈیسن اچھا جرس دیتی ہے اس کے علاوہ بچوں کی قبض میں یہ اچھا جرس دیتی ہے فی میلز میں اگر اندام نہانے کی حارش بہت زیادہ ہو تو اس میں بھی یہ بہت اچھا جرس دیتی ہے اس کے علاوہ لارج انٹسٹائن بڑی آنٹ میں اگر آخری ہی سے نیچے لے ہی سے پر کینسر کا مسئلہ بن جائے تو شروعات میں ہی آپ اس مدر ٹنچر کا استعمال کریں تو اس سے آپ کو بہت ہی بینیفیٹس ملیں گے دوستو اس کے علاوہ یہ کرانک پائلز ہو تو اس کے لئے چارجرس دیتا ہے کرانک بواسیر ہو پرانی بواسیر اس کے لئے چارجرس دیتا ہے اور اس کے علاوہ کانسٹیپیشن کرانک کانسٹیپیشن ہو اور اس کے علاوہ اگر بار بار ڈائیریا کا مسئلہ بن جائے کانسٹیپیشن ٹیپ ہوئی تو ڈائیریا کا مسئلہ بن گیا اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لئے یہ مدر ٹنچر چارجرس دیتا ہے اس کے علاوہ دوستو یہ بچوں کی کانسٹیپیشن کے لئے بھی یہ چارجرس دیتا ہے اور سائنیو سائٹس کی پیشنٹ میں بھی یہ اچھا رز دیتا ہے دوستو تو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے جو دوست میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور اگر انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایک آن کر دیں تاکہ میں جب بھی اپنے نیو ویڈیو ڈالوں تو وہ جلد از جل میری ویڈیو کو دیکھ کر اسے فائدہ اٹھا سکے تو دوستو آج میں آپ کو ہومیوپیتک کے ہائیڈرائسٹس کینٹ اینسس مدر ٹینچر کے بارے میں بتاؤں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کس کی پرائز کیا ہے اور یہ آپ کو کہاں سے ایویلیبل مل سکتا ہے دوستو سب سے پہلے یہ کینسر میں بہت ہی اچھا رز دیتا ہے اگر کینسر کا مسئلہ بن جائے اگر بڑی آندھ میں کینسر کا مسئلہ ہو تو وہاں پر ہائیڈرائسٹس مدر ٹینچر آپ دس دس راب سبت پیر شام استعمال کروائیں تو اس سے آپ کو کافی اچھے ارزرز ملیں گے اور دوستو اس کے علاوہ زیادہ شراب الکول وغیرہ کا استعمال کرنے سے اگر جیگر ڈیمج ہو گیا ہو لیور کی حرابیاں آگئی ہو تو اس میں یہ بہت اچھا ارزرز دیتا ہے اور اگر اس کے علاوہ پتے کی پتری ہو اور ساتھ ہیپٹائٹس کا مسئلہ ہو ہرکان کا مسئلہ ہو تو آپ ہائیڈرائسٹس کینڈینسز مدر ٹینچر کا استعمال کریں تو آپ کو اس سے بہت زیادہ بینیفٹس ملیں گے اور ساتھ آپ چیلیڈونیو مدر ٹینچر استعمال کر سکتے ہیں یا کارڈس مدر ٹینچر استعمال کر سکتے ہیں اور دوستو اس کے علاوہ یہ میدی میں بہت اچھا ارزرز دیتا ہے اگر آپ کا میتہ پھولا ہوا ہو اپھارا سا بن جائے میتہ پھولا ہو جائے سویلنگ ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے یہ ہائیڈرائسٹس کینڈینسز آپ صبح پیرچام دس دس ٹراپس کے استعمال کریں تو پندرہ سے بیس دن میں آپ کی یہ پرابلم بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور دوستو اس کے علاوہ اگر بڑی آنٹ میں کینسر کا مسئلہ بن جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے یہ بہت اچھا ارزرز دیتا ہے زبان کے نچلے نرم حصے میں اگر کینسر کا مسئلہ بن جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے یہ بہت اچھا ارزرز دیتا ہے اگر شروعات میں ہی آپ ہومیوپیتر کا ہائیڈرائسٹس مدر ٹینچر استعمال کر لیں تو آپ کو اس سے کافی زیادہ بینیفیٹس ملیں گے اور دوستو اس کے علاوہ اس کی نوز پر جو علامات ہیں سائنوسائٹس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے جس کو ناک کی ہٹی بڑھ جائے اور نزلہ زکام چھینکیں بکسرت اس کو لگی رہتی ہیں ٹھنڈک سے اس کو نزلہ زکام کا مسئلہ بن جاتا ہے اور چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں وہ جیسے کولڈنگز بغیرہ یا چاول کا زیادہ استعمال کرے گا تو اس کی طبیعت حراب ہونا شروع ہو جائے گی چھینکوں کا مسئلہ بن جائے گا زکام ہو جائے گا گلہ حراب ہو جائے گا دوستو اگر یہ آپ کو کیٹر کے لئے کا مسئلہ ہے نیزل کیٹر کا مسئلہ ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے بھی یہ بہت ہی اچھا لٹھ جاتا ہے اس کے آپ صوبیت پہرچام دس دس ڈرابز استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ ولمہ شویبے کی کمپنی کا لینا چاہے تو آپ بھول لے سکتے ہیں پاکستان میں تو آپ کو ولمہ شویبے اور ڈاکٹرم سہول کا مل جائیں گے اور باہر کی کنٹری سے صرف آپ کو ولمہ شویبے جنڈکٹر ریٹویٹ کا ہیڈریسٹس کینڈینسز ملے گا اس کی پرائز پاکستان میں تو پانچ سو ہے اور باہر کے ملکوں میں اس کی پرائز الگ ہوگی یہ جو پاکستان کا ہیڈریسٹس کینڈینسز ہے یہ جی کلاس کا ہے یہ سپیشلی کلاس ہے اور اس کی پرائز تقریباً چار سو داکھ ہے پاکستان میں یہ تھلٹی ایمل کی پیکنگ میں ہوگا اور دوستو اس کے علاوہ اگر بچوں میں کانسٹی پیشن کا مسئلہ بن جائیں چھوٹے بچوں میں اگر کمز کا مسئلہ بن جائیں تو ان کو آپ ہائیڈریسٹس کینڈینسز دو سو کی پاور میں استعمال کروا سکتے ہیں صبح پہر شام ان کو تین تین رابس آپ دے سکتے ہیں نیم گرم پانی میں ڈال کر فیڈر میں ڈال کر آپ دے سکتے ہیں تو ان سے ان کی قبض بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور دوستو اس کے علاوہ اگر فی میلز میں اندام نہانی کی حارش ہو بہت زیادہ مسئلہ بن جائیں حارش بہت زیادہ رہتی ہو مکسرت رہتی ہو اور ساتھ لکوریا بھی ہوتا ہو یالو کلر کا گاڑا ہوتا ہو تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے بھی ہائیڈریسٹس کینڈینسز بہت ہی اچھا جرد دیتا ہے اس کا صبح پہر شام اب استعمال کرنے کم از گم ون منت آپ اس کا ریگلر کورس کر لیں تو اندام نہانی کی جو حارش ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے یہ بہت اچھا جرد دیتا ہے اور دوستو اس کے علاوہ اگر کینسر کی درد ہوتی ہو تو بہت زیادہ شدید درد ہو تو آپ ہائیڈریسٹس کینڈینسز کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کو کافی زیادہ اچھے ایڈریسٹس ملیں گے اور دوستو اس کے علاوہ اگر کینسر کا کوئی زخم یا کوئی پھوڑا بن جائے تو ہائیڈریسٹس آپ پینے کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پھوڑا وغیرہ جو آپ کو نکل آیا اکنی وغیرہ اس کے اوپر لگا کر آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس سے آپ کو کافی زیادہ آرام آ جائے گا اور دوستو اس کے علاوہ اگر کان سے پیلے کلر کا مواد پیتا ہو گاڑے رانکہ ہو یا لو کلر کا مواد نکلتا ہو تو اس کے لئے بھی آپ ہائیڈریسٹس صبح پیر شام 200 کی پاور میں استعمال کریں اگر چھوٹی ایج میں آئے مثلاً پندرہ سال سے کم عمر میں یہ مسئلہ بنائے تو آپ ہائیڈریسٹس 200 میں استعمال کریں اگر 20-25 سے اوپر ایج ہے تو آپ ہائیڈریسٹس کی کیوں پاور میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے دازلے جڈراب سے صبح دپیر شام آپ استعمال کریں تو کان سے جو پیلے کلر کا گاڑا مواد نکلتا ہے اس سے آپ کو رام آ جائے گا اور بہت جلد افاقہ ہوگا اور اس سے آپ کو بہتری نظر آئے گی اور دوستو اس کے علاوہ اگر پیٹ پھولا ہوا رہتا ہو ڈائیگیشن کا مسئلہ بن جائے بار بار اپھارہ سا اور ڈکار بیراتے ہیں پیٹ پھولا ہوا سا نظر آتا ہے گیس بنی جاتی ہے تو اس کے لئے ہائیڈرچس کیاریڈیچس کا استعمال کریں تو جو آپ کا پیٹ پھولا ہوا رہتا ہے گیس بنی رہتی ہے اس کو یہ ٹھیک کر دیں گے اور دوستو اس کے علاوہ یہ کانسٹیپیشن میں اچھا رہ جاتا ہے کرانک کانسٹیپیشن اگر ہوگی ہو پرانی قبض ہو کبھی قبض رہتی ہے اور کبھی ڈائریا لوز موشن وغیرہ کا مسئلہ بن جاتا ہے پرانی کانسٹیپیشن ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے ہائیڈرچس کیانیڈینسیز آپ صبح پہر شامس کے داستہ سٹرابت استعمال کریں تو وہ بہت اچھا رہز ملے گا اگر کرانک پائلز ہے تو آپ ہائیڈرچس کیانیڈینسیز کا استعمال کریں اور ساتھ سلفر ٹو ہنڈرٹ اور نقس فمیکہ ٹو ہنڈرٹ نقس فمیکہ ٹو ہنڈرٹ رات کو استعمال کریں اور سلفر ٹو ہنڈرٹ صبح حالی پیٹر آپ استعمال کریں تو دوستو اس سے آپ کو جو پرانی کرانک پائلز ہے اس سے آپ کو نجات مل جائے گی اور ساتھ ہائیڈرچس سے صبح دپیر شام آپ استعمال کریں تو جو آپ کا یہ پائلز کا مسئلہ ہے یہ جڑ سے ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کے علاوہ اگر آپ کو جائیڈرچس کا مسئلہ بنائے پرز کے باعث آپ کو پتے کی پتھری کا درد ہوتا ہے پتے میں پتھریاں ہیں یہ کان کا مسئلہ ہے تو آپ اس سٹیج پر ہائیڈرچس کینے دینسز کا استعمال کر سکتے ہیں کیو پاور میں اور ساتھ چیلیڈونیم کیو پاور میں اور کارڈس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کو جو جرکان کا مسئلہ ہے اس سے آپ کو جلد جلد نجات مل جائے گی اور پتے کی پتھری کا بھی ٹریٹمنٹ ہو جائے گا ساتھ پتے کی پتھریاں بھی جو ہیں وہ بھی نکل جائیں گی اور دوستو اس کے علاوہ اگر ماتھے پر اگزیما ہو جائے ساتھ فرنٹ پر اگر ماتھے پر آپ کو اگزیما ہو جاتا ہے خارش ہوتی ہے بہت زیادہ یہاں پر کیس بگڑا ہوا ہے خارش ہے بہت زیادہ ماتھا غراب ہوا ہے بگڑا ہوا کیس ہے سورائسز ہے تو وہاں پر بھی آپ ہائیڈرچس کینے دینسز کا استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ ہمیوپیتھر کے سعود کمپنی کے یا میکٹیپ کی کمپنی کے ٹی نمبر جو سورائسز والے اگزیما والے ڈرابز ہیں ساتھ وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ سمن سے نجات مل جائے گی دوستو یہی تھا پھر محراج کا ٹاپک امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہو گیا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے گا کمنٹس بھی کیجئے گا اور دوستو میں شیئر بھی کیجئے گا فیس بک پر ویڈس اپ پر مسینجر پر تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست میری ویڈیو کو دیکھ کر اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اگر ان میں سے ان کے فیملی میمبرز کو یا ان کے کسی قریبی رشتہ دار کو دوستوں کو اگر کسی کو کینسر کا مسئلہ ہے تو وہ اویوپیتر کا استعمال کر کے ہائیڈرسٹس کینڈینسز کے فائدے اٹھا سکیں زبان کے تعلق نیچے کا کینسر سمال جو بڑی آنت ہیں لارج انٹرسٹ آئنگ کے آخر حصے پر اگر کینسر کا مسئلہ ہے تو اس کو ٹھیک کرے گا ہائیڈرسٹ کینڈینسز اور تیسرے نمبر پر اگر جگر کی حرابی ہو گئی ہو الکول کا زیادہ استعمال کرنے سے جگر حراب ہو گیا ہو لیور حرابی دیتا ہے وہ ٹھیک سے نہیں بن پاتا تو اس کے لئے ہائیڈرسٹس کینڈینسز بہت اچھا زیادہ دے گا کرانک پائلز کرانک کانسٹی پیشن اس کو ٹھیک کرنے کے لئے ہائیڈرسٹس کینڈینسز کے بہت ہی ایفیکٹیو ریزرٹس ملتے ہیں اندام رہانی کی ہارش یا سوزش بغیرہ ملساتھ لکوریا کا مسئلہ ہو تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے زمان کے تعلق نیچے جو نرم حصہ ہوتا ہے اس کا کینسر ہو تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے چھر جاتا ہے پیٹ میں اگر پھارا سا بن جاتا ہے پیٹ سوجا ہوا رہتا ہے میدہ میں سویلنگ ہو جاتا ہے میدہ میں سویلنگ ہو جاتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے چھر جاتا ہے اس کے علاوہ اگر کان سے یالو کلر کا مواد نکلتا ہے گاڑا تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے ہائیڈرسٹس کینڈینسز پاور میں آپ ہیوز کریں تو آپ کو اس مر سے نجات مل جائے گی دوستو اگر آپ کو کوئی بیماری ہے اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن پر بتائیں تو میں نیکسٹ ویڈیو اپنی اس کے مطلق اپلوڈ کروں گا دوستو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ دعو میں یاد رکھئے گا پاکستان زندہ بات